اوہ فرنٹاسٹک کیا اس کو اس کا کھانا مل گیا خوش ہو گیا ہمارے اوپر سے بھی جا ساتھ مل رہے ہیں بسیقلی یہ جھولا ہوتا ہے اس کی گریپ اچھی ہوتی ہے کافی اسلام علیکم دوستو آپ جانتے ہیں پورے لاہور میں اتوار کا دین یا ویکنڈ کو سسرال ڈے کے نام پر مانا جاتا ہے سفاریزو لاہور کی مشہور ریوینڈ روڈ جہاں پر رنگ روڈ اسے کرس کرتی ہے اس کے قریب ہی واقعہ ہے ہم رب وچور روڈ سے ہوتے ہوئے رنگ روڈ پر آئی ہیں ث emotivo AMD ایک رینڈ سے تھا آئےm جہاں پھر پر روڈ پر آئے اس کے بعد مغیر پارک بگو کے زیادی میں تمام دیلی ب چہزے آپ نے ہن کو بھی ذریعو رشی لے دےdar نے حسابہ کمنConٹ کو بچے وiantes مان ر dov... اگردو جو ٹھوٹا نہیں ہے ہم آگے ہیں سفاری ہو اس میں تھوڈا لاہور عالی غریب کی جانتے ہیں سفاری زو میں ہم لوگ داخل ہو رہے ہیں یہاں پہ گاڑیوں کے اوپر کنگا کر رہ جاتا ہے ویسے بھی بڑا مزیدار لمبا سا واکنگ ڈریک ہے ابھی ہم لوگ ڈرائب کرتا ہوں کہ آگے کی طرف جا رہے ہیں جہاں پہ پارکز ہیں اور انیملز ہیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں اچھا جی میرے پیچھے آپ کو یہ جو بورڈ نظر آ رہا ہے اس میں پورے پارک کا روٹ مپ دیا ہوا ہے ایک سکیچ سا دیا ہوا ہے کون کون سا جگہ کہاں کہاں پہ ہیں ان ساری جگہ پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں سب سے پہلے ہم ٹائگر زون پہنچے سفاری زو میں بہت خوبصورت اور صحت مند وائی ٹائگر دیکھنے کو ملے ان کی خوفناک آواز سن کر تو مجھے بیگم یاد آگئی او تیری چھانوے کلومیٹر فی گھنٹا گی رفتار مطلب اگر اپنی بائک پر یہ پیچھے پڑ گیا تو پک گئی مارے جائیں گے ٹائگر زون تو چھوٹا سا تھا وہ دیکھ لیا لیکن اس کے بعد جی لگ گئی امی بوک ابھی کچھ جگہ تلاش کرتے ہیں کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد باقی پارک وزیٹ کرتے ہیں جگہ کی تلاش میں ہم کہاں سے کہاں آگئے ناشتہ ہم لوگ سات ہی گھر سے لے آئے تھے مزید آٹھ سے پراتھے اور ارنڈے بھی آپ کو دکھاتے ہیں دسترخان گھر بول گئے تھے اس کے لیے جائن باز گاڑی میں پڑھا ہوا تھا وہ سامنے جگہ ہے وہاں پہ ہم لوگ ناشتہ کریں گے کیونکہ وہاں پہ اتنا کراوڈ نہیں ہے بسو بسو آہستہ بو آہستہ آپ کو کونسی کالی ہے بڑی پیاری دھو پہ لاہور میں بڑا پیارا موسم ہے ہلگل کی ہوا بھی چل رہی ہے ویسے تو سردیوں کے دن لے لیکن سردیوں میں اس طرح کی دھوپی جواہے کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے ابھی ہم کھانا شروع کرنے ہی لگتے تو یاد ہے کہ پانی گاڑی میں چھوڑیں زکریر کو یہاں پہ اپنے دوست مل گئے ہیں اور وہ بڑا خوش ہے اور دوسرے بچے کوپ کڑایا رہا ہے اس کو ڈسپین میں ڈال دو جا کے اس فرائپر کو اعتبار بھی آہی جائے گا آہی جائے گا کھانا کھا تو زکریر نے ہماری کپی زیادہ ایکسرسائز بھی کروا دی اچھا کیا بولنا بتاو ہم کر کے نکل رہے تھے تو سامنے مجھے نظر آئے اس نیک ہاؤس ویسے زندگی میں آپ کے بھی آستین کے سام تو ہوں گے لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جو صحیح مومن یا مسلمان یہ دونوں الگ الگ چیزیں بائدہ ہوئے مسلمان ایک الگ چیز ہے مومن وہ ہوتا ہے جو پریکٹیکل مسلم ہوتا ہے تو اگر آپ مومن ہیں تو کہتے ہیں کہ مومن کی فراسل سے ڈرو نہ مومن دھوکہ دیتا ہے اور نہ دھوکہ کھاتا ہے تو چلتے ہیں ہم بھی سام دیکھنے سنیک آس میں گزنے کے لیے چھوٹا ویر پہ وڈا پنجار پہ سنیک آس میں کافی طرح کے سامپ موجود ہیں لیکن ہمیں سب سے زیادہ حیران کن یہ ورہ لگا اگر سنیک ہاؤس میں موجود سارے سامپ دکھانے بیٹھ گیا تو ساری ویڈیو اسی میں لگ جائے گی اس لئے میرا مشورہ ہے کہ آپ بھی آئیں اور خود ایکسپلوڈ کریں سامپوں کے بارے میں کافی سارے میٹس ہیں مطلب کچھ ایسی بات ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کے بارے میں یہاں پہ ایک تصویر میں نے آپ کو دکھا دی یہ میرے پیچھے ہی آپ دیکھ رہے ہیں ساری باتیں آپ لوگ پڑھ لینا زکریہ جسٹ ہیویں گے سنیک آس سے اب جائیں گے لائن زون کی طرف لین جی لائن آس میں آگئے ہیں شیر جو ہیں بہت ساری نگر آرہے لگتا ہے ان کو کھانا مل چکا ہے واک کر کے کھانا عظم کر رہے ہیں اور ساتھ ان کے پیارے پیارے دو کیوٹ سے بچے بھی ہیں زکریہ بڑے غور سے شیروں کو دیکھ رہا ہے مارننگ واک میں صرف چھوٹے شیر ہیں ان کے بڑے ابو جان بھی شامل تھا پہلے تو ہمیں یہ لگا کہ یہ شاید کھانا کھا کے واک کر رہے ہیں لیکن تھوڑی دیر بعد ایک صاحب گوشت کی رڈی لے کر چلے آئے تو پتہ چلا کہ روٹی کھلے نہ لی ہے اسی وجہ سے شیر بیتاب چکر کاٹ رہے ہیں بچپن میں جب چڑیا کا جاہے کرتے تھے تو میں سوچا کرتا تھا کہ ان شیروں کو کھانا کیسے دیتے ہوں گے شاید ان کے پنجھرے کے اندر جا کے دیتے ہوں گے لیکن آج مجھے پتہ چلا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے پنجھرے کے باہر سے یہ ان کو لنگر دے دیا جاتا ہے شیروں والا سین تو پورا ہو گیا بڑا مزیدار سین تھا شیر بڑی تیزی سے بھاگ دوڑ کر رہا ہے مجھے لگا کھانا کھانا کھا چک ہے لیکن یہ بات میں پتہ لگا کھانا تو انہوں نے کھانا تھا تو اب چلتے آگے بہت سارے بچے یہاں پہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں کھیل کود کر رہے ہیں ہم لوگ ابھی آگے جا رہے ہیں نماز کا وقت بھی ہو چکا ہوا ہے زہر کا پہلے ہم نماز کی جگہ تلاش کر کے پہلے نماز ادا کرتے ہیں بعد میں یہ فن کی دنیا میں آتے ہیں سیکیورٹی والے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھتے ہیں یہاں پہ نماز پڑھنے کی جگہ کدھر ہے فن دنیا کے سیکیورٹی گارڈ سے پتہ چلا ایک مسجد ہے یہاں پہ تو میں تو مسجد میں جا کے نماز پڑھوں گا اور تب تک ذکریہ بیگم ساں کے پاس رہے گا بعد میں بیگم نماز پڑھیں گا اور ذکریہ میرے پاس رہے گا باری باری سے کام چلے گا یہ تو پتہ چل گیا کہ زو میں ماشاءاللہ سے مسجد بھی ہے لیکن مسجد سفائی زو میں اگزیکٹلی کس جگہ پر ہے یہ پتہ لگاتے لگاتے ہم آدھا زو گھوم چکے تھے کافی تلاش و بسیار کے بعد یہ مسجد میں مل گئی ہے میں تو مسجد میں نماز پڑھوں گا اور یہ گاڑی کے ساتھ میں تھوڑی سی جگہ ہے ساللہ بچھا کے بیگم سبب ایدھر ہی نماز پڑھ لیں گے پانی بھی بہت مزیدار ٹھنڈا سا پانی تھا وضو کر لیا ہے ٹائم بہت کم تھا ہم نے یہی صاحب لگایا کہ جب بھی اس طرح کی جگہ پہ آپ آئیں ٹو آر وغیرہ کرنے کے لیے اگر تو مسجد بلکل راستے میں مل جائے اور آپ کا وضو بھی ہو تو فورا نماز پڑھ لی جاتی ہے اگر وضو بہت کرنا پڑھ جائے اور پھر ٹائم کافی لگ جاتا ہے فند دنیا میں ہم لوگ انشاءاللہ بعد میں آئیں گے رات کے ٹائم ابھی ہم جو دن میں دیکھنے والی چیزیں ہیں ان کو پہلے کور کرتے ہیں یہاں سے آگے آپ دیکھیں سامنے کشتی رانی ہے یہ سامنے لکھا واہ نظر آ رہا ہے آپ کو یہاں پہ ہم آرے دھائیں طرف جی ہیرن کی بڑی خوبصورت فیملی ہے اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں ہائے برو کیسے ہو ہیلو بھائی جان ہاں آئی جان اور یہ رہی ان کی والدہ مارکتا ہے زیبرا کے قبیلے کو دیکھ کر مجھے وہ میم یاد آگیا ابھی ہم چلتے کے جا رہے تھے زیبرا کو ہم نے آواز دی ہے وہ ہماری بات سن لیکن وہ کھانے میں اتنے مغن تھے کہ انہوں نے بلکل امیلیٹ نہیں کرائی ہم لوگ اپنا سامنو لے کے آگے جا رہے ہیں بڑا خوبصورت سا یہاں پہ راستہ ہے بڑا خوبصورت سا یہاں پہ راستہ ہے ہم لوگ آگے ہیں سامنے کیفے ہیں زکریہ گاڑی میں سو رہا ہے اس وجہ سے ہم لوگ پیڑل بورٹس انجوائے تو نہیں کر سکتے لیکن ان کی حالت کافی خستہ ہے ساتھ ساتھ پار کر ریویو دینا تو لازمی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں مشہوری ریویو کرنے کی وجہ ساں تھوڑا سا سنیکس کھاتے ہیں اور تھوڑا سا پیڑل بورٹس کو دیکھ کر یہاں پہ کھانے پینے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ریویو دیا جائے کہ یہاں پہ کھانے پینے کی چیزوں کی پرائیسیس کیا ہے اور کوالیٹی کیسی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے فرائز اور نوٹ بیڈ اچھے بنے ہوئے ہیں ایک سو پچاس روپے کی پلیٹ ہے جگہ کے حساب سے پرائیس تو ٹھیک ہے پرائیس بھی میٹھے آلووں کے بڑے اچھے بنے ہوئے ہیں کھانے کے قابل ہیں مسائلہ بھی بڑا مزیدار ساں کھا کے دیکھتے ہیں اور تھوڑا سا مارک وینز کمو بنانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں اور یہ رہا ہمارا چنا چارٹ کا ریویو اس میں دو چیزیں ایک تو تھنڈی ہے انہوں نے فریزر میں سے نکال لی ہوگی دوسرا کچھ چیزیں تھوڑی تھوڑی پرانی ذائقہ سے محسوس ہو رہی ہیں جس طرح باسی تو نہیں ہے پانی میں گیا تھا پانی جو ہے میں نے کہا تھا ٹھنڈا نہ ہو لیکن ٹھنڈا ہی آگیا کوئی بھی چیزیں یہ جو کھاتے ہیں باہر سے دعا لازمی پڑھ لینی چاہیے تاکہ ہم ان کے مضر اثرات سے حفاظت کریں بسم اللہ اللہ یا ذرر ماء اسمی شایع ایک ادد چنہ چاٹ ایک ادد فریز 1.500 روپے اور ایک مینرڈ والٹر کی چھوٹی بوٹل جو تین سو روپے کی ہوتی ہے ہمیں انہوں نے ساٹھ روپے کی دی ہے حضرت صاحب گئے کہ چالیس پچاس روپے مجھے بھی دے دیں تو ٹوٹل میں نے ان تین چیزوں کا بل پے کیا ہے چار سو روپے جو کہ ہونا چاہیے تھا تین سو روپے میرے پیچھے آپ کو ایک جانور نظر آرہا ہے اس کا نام پوما ہے عام زبان میں اسے امریکی شیر کھا جاتا ہے شکل اس کی کچھ بلی سے بھی ملتے جلتی ہے اور بڑے غصے میں دائیں بھائیں چکر لگا رہا ہے اچھا دی میرے پیچھے ہے بلیک جیگوار اگر آپ اس کی رفتار ہے ایٹی کلومیٹر فی گھنٹا ایٹی کی سپیڈ تک بھاگ سکتا ہے اگر آپ سیٹی سیمنٹی پہ جا رہے ہیں اور آپ سمجھے کہ میں اسے بج ہوں کہ آپ کو پکڑ لے گا فائزو کی خوبصورت چیز یہ ہے جو جانور ابھی آپ کیج کے اندر بند دیکھ رہے تھے انہی کے پیچھے انہوں نے بہت بڑا ایک ایریا دیا ہوا ہے قدرتی ابو ہوا میں ان کے گھومنے پھرنے کے لئے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں سمیٹھنے کے لئے اثر کی نماز لان میں ادا کی گئی جگہ جو ہے بڑی بیسے گندی سی ہے بلکل بھی اس کی صفائی نہیں کی گئی یہ نہ ایسا خیال رکھا گیا ہے اور لوگوں نے بہت ایسا گندیاں ڈالا ہوا ہے بڑی مایوسی دیکھ کے اچھا یہ میرے پیچھے جو آپ کو یہ جال سا بڑا سا نظر آ رہا ہے یہ کوئی جال نہیں ہے بہت بڑا کھلا ایری ہے جس کے اندر پرندے آزادانہ اڑتے پھرتے ہیں جوائک کرتے ہیں اور آپ بھی اندر جا کے ان سے بلف مشافہ پرندوں سے مصافہ بھی کر سکتے ہیں ان سے سلام دعا بھی کر سکتے ہیں دوستی بھی کر سکتے ہیں باقی کچھ آیات فرنٹ پر لکھی ہیں ان کو کھلا پہ لڑی نہیں سکتے سنگون کو نہیں کرنا برڈ پرڈائز اس میں کلوز ہو چکے اندر نہیں جا سکتے شام کا وقت ہے بہت خوبصورت ہے اندر کافی بڑی جگہ ہے اندر سفاری زوم میں بچوں کا کھانا حضم کرنے کے لیے ایک چیز بنی ہوئی ہے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو مغنب کا وقت شروع ہو چکے ہیں فیکس سینٹری تیس روپے ہے اندر ہم لوگ جانے لگے ہیں ٹکٹس ہم لے چکے ہیں اسلام علیکم اللہ علیکم اللہ علیکم یہاں بسکلی فیملی ہیں لونڈے چونڈے یہاں نہیں آسکتے اس لیے اگر آپ سے آج اچھی تو آنے کا سوچیں اگر امی کے ساتھ آنا تو آجیں اپنی اچھی کے ساتھ آنا تو آسکتے ہیں لیکن اکیلے بھی آسکتے ہیں اندر ہم لوگ آ چکے ہیں اب یہ زکریہ صاحب خراما خراما چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے چلتے ہیں جا رہے ہیں اب دیکھیں کہاں بھی بریک لگاتے ہیں چلو دکھیں کہاں میں وہاں جانے ہیں وہاں زیادہ بڑا نہیں ہے کچھ بڑوں والے ہیں کچھ بڑوں والے ہیں کچھ بلکل چھوٹے بچوں والے بھی ہیں یہ میرے اس طرف دائیں طرف آپ کو یہ کٹل اور پیالیاں نظر آرہی ہیں یہ چاہے پیلنے کے لیے بلکل نہیں ہیں یہ جی اپنا جھولے لینے کے لیے ہیں ایرے بھائی اتنی ٹھنڈ میں اس جھولے کو لینے کا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے سٹریٹ ریسنگ ہو رہی ہے اور میرے اندر کا ریسر جاگ گیا ہے جو جوائی لینڈر ہیں اس کے بقایت طور پر وضو کرنے کی واششوم بڑے پوپر ہیں لیڈیز اور جائنٹس کے لگلگ وضو بھی کر سکتے ہیں نماز کی بقایتہ جگہ بنی ہوئی ہے مگری کی نماز ہم لوگ یہاں ادا کریں گے اچھا جھولے تو کافی سارے ہیں لوگ جھولے بھی رہے ہیں رش ویسے آج بہت ہی کام ہے ہم لوگ بس ٹرین جھولے لگے کیونکہ یہ واحد جھولا جو ہم زکریہ کے ساتھ لے سکتے ہیں تو ٹرین ٹکٹ ہے نائنٹی روپیز ٹکٹ ہے ہم ٹرین جھولے پیار کے ہیں ٹرین جھولے کی رفتار جو ہے اور مویا تو بہت مجھا آرہا ہے بسکلی یہ جھولا ہوتا ہے اس کی گرپ اچھی ہوتا ہے اے ٹرین جھولے اے ٹرین جھولے ہمارا سفاری پارک اینڈ زو کا وزٹ کافی امپورٹنٹسی ہم نے مزید بھی کر دیا ہے جیسے پرندوں والا سیکشن بہت مزیدار تھا اور جو جوائی لینڈ ہے یا فن کی دنیا نو نے نام رکھا ہوا ہے فن دنیا یہاں پہ بلکل بھی رشنی ہے جھولے بڑے مزیدار تھے لیکن بلکل چھوٹے بچوں والا جھولا کوئی بھی آلموس نہیں تھا تو پچھلے ویڈیو کے دوران جب میں ٹرین پر بیٹھا ہوں تو اس ویڈیو کو یہی پرند کرتے ہیں ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں اور آپ سے ترخواستے بھئی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو بیگم صاحبہ کبھی ایک فوڈ کا چینل ہے کھوکنگ کا جس میں بڑا ہی مدنی ماحول میں وہ کھانا بنانا سکھاتی ہیں ذکر فکر کے ساتھ آپ کے گھر میں جو مستورات ہیں بہنیں بیٹیاں میاں شمیاں میرا مطلب ہے آپ کے گھر میں جو مستورات ہیں امی ہیں والدہ یا بہنیں ہیں تو ان کے موبائلوں سے جا کے وہ چینل بھی سبسکرائب کرتے ہیں میں آپ کو اس کے چینل کے لنک بھی نیشے دے دیتا ہوں اور ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دو ویوز کافی ہوتے ہیں سبسکرائبر بڑے کم ہوتے ہیں ویڈیوز انشاءاللہ آتی رہیں گی ٹرابل ویلوگز بھی آئیں گے یہ تو ایک رینڈم ویڈیو تھی لاہور کے اندر ہی ہم نکلے تھے میں نے آپ کو بھی دکھا دیں اللہ حافظ